اسٹیبلشمنٹ ان کی طاقت ان کے پاس جو عدلیہ کے کچھ لوگ موجود ہیں جو پاکستان بارکونسل ہے وہ سب ایک ساتھ ہو کے اکٹھا ہو کر وہ اس وقت عمران خان کو اور سپریم کورٹ کے جج کو جو چیف جسس آف پاکستان ہے عمر اطیاب اندیال صاحب اس کے اوپر حملہ آور ہیں عمر اطیاب اندیال صاحب کیونکہ انہوں نے اپنے آئینی جو مدت ہے الیکشنز کی اس کے اوپر وہ عمل درامتی پر ایک فیصلہ دے چکے ہیں اس پر کوئی بھی عمل درامت نہیں ہوا اب انہوں نے توہین عدالت کی کاروائی کرنی ہے اور جو آئین ٹوٹا ہے اس حوالے سے انہوں نے فیصلہ کرنا ہے اب ان کو اسی چیز کی تکلیف ہے کہ یہ آئین ٹوٹنے کا فیصلہ چیف جسس عمر اطیاب اندیال کیوں کر رہے ہیں دوستو میں اس کی آپ کو تھوڑی سی اس کی پس منظر کے حوالے سے بتاتا ہوں کیونکہ چیف جسس صاحب حق پر آئین اور عدلیہ کے ساتھ تھیرے ہیں کیونکہ وہ سپریم کورٹ کے چیف جسس ہیں اب سپریم کورٹ کا چیف جسس اگر اپنے ملک کے آئین کی اگر عمل درامت نہیں کروا سکتا تو کون کروائے گا ابھی جو ہے نا یہاں پہ نوے دن میں الیکشن ہونے تھے انہوں نے الیکشن نہیں کروایا انہوں نے پھر بھی چودان دن کا ڈیلے دیا چودان دن کے بعد پھر بھی الیکشن نہیں ہوئے اب دوستو میں آپ کو جو نگران حکومت ہے اس کی میں آپ کو آئینی اور قانونی آپ کو حیثیت بتاتا ہوں نگران حکومت پنجاب میں کے پی میں اس ٹیم جو بیٹھے ہیں ان کی جو مدت تھی وہ صرف نوے دن تھی ان کا جو کام ہوتا ہے وہ سیٹ اپ آکے حکومت کی جو مشنری ہے اس کو چلائے تاکہ عوام کو پریشانی نہ ہو وہ ایک پورا امن اور جو ہے نا ایک انڈیپینڈنٹ الیکشن کروا کے سیڈ پہ ہو جائے ان کا جو ٹینور آئین میں دیا ہوا ہے ہمارے آئین میں کانسٹوشن میں جو ان کا آئین ہے وہ نوے دن سے زیادہ نہیں ہیں انہوں نے نوے دن گزر چکے ہیں کے پی کے بھی اور پنجاب کے بھی اب آپ ہی اس چیز کا فیصلہ کریں جس گورنمنٹ کے نوے دن نگران حکومت کے نگران سیٹ اپ کے مکمل ہو چکے ہیں وہ کس طرح ایک پورے ملک پر یا صوبے پر قبضہ کر کے بیٹھ سکتے ہیں چیف جیسے صاحب اس چیز کو بھی دیکھ رہے ہیں اور انہوں نے یہ بات بھی کی ہے اور دوسری جو بات ہے دوستو انہوں ہیں جو کے پی کے الیکشنز ہونے ہیں اس حوالے سے یہ لوگ بات ہی نہیں کرتے جو ادارہ اس حوالے سے بات کرتا ہے اس کو دبا دیا جاتا ہے یا اس کی ویڈیو ریلیز کر دی جاتی ہے یا اس کے آڈیوز بھی ریلیز کر دی جاتی ہیں یا پھر ان کو اپنی ایک ایلیگل یوز آف فورس ہے یا ان کی فورس کو جو استعمال کرتے ہیں اس کو لے کر یہ لوگ اس ادارے پر اس شخص پر چڑھائی کرنا شروع کر دیتے ہیں اب دوستو میں آپ کو عدلیہ کا بتاتا ہوں جو میرا مین ٹاپک تھا وہ عدلیہ کے حوالے سے تھا سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ تحال برقرار ہے سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا اس کی کہ چودہ مائی کو الیکشنز ہونے ہیں انہوں نے نہیں کروائے اس کا جو فیصلہ ہے وہ تحال برقرار ہے جس کی یہ لوگ وائلیشن کر چکے ہیں توہین عدالت تو یہ کر ہی چکے ہیں انہوں نے آئین بھی توڑا ہے اب اس حوالے سے جو فیصلہ ہونا ہے اس کی مزید جو چیزیں رہتی ہیں اس چیز کو کورٹ کرنے کے لیے انہوں نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو انتہائی زور میں لانے کی کوشش کی مختلف طریقوں سے ساس کے طریقوں سے بچوں کے طریقوں سے بیوی کو تھریٹس میں ڈال کے آڈیوز لیگ کر کے ویڈیوز لیگ کر کے کافی کچھ انہوں نے طوفان برپا کیا اور یہ میں آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں یہ جو پروڈیوسر ڈریکٹر جتنے بھی بیٹھے ہیں یہ سب کچھ کروانے والی اس وقت جو سب کو نظر آ رہی ہے وہ مریم نواز ہے مریم نواز چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ کی جو ہمارے چیف جسٹس ہیں ان کی ایک آڈیو لیگ کرتے ہیں مریم نواز چیف جسٹس ہے مریم نواز چیف جسٹس ہے